پندرہ سبتمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے کی تیاریاں حکومت نے کورونا ایس او پی سے مطالق جو ہیں گائیڈ لائنز سواری کر دی ہیں تعلیمی ادارے کھولنے سے مطالق حتمی فیصلہ ساتھ سبتمبر کو ہوگا کورونا وائرس کی عالمی وباہ سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاطی تدابیر کو یقینی بنانا ہوگا والدین بچوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کی بجائے خود پیکنڈ ڈراب دیں گے تعلیمی اداروں میں داقلے کے وقت تعلیمی اداروں کی سکریننگ لازمی قرار دی گئی ہے نزلہ زکام اور بخار کی صورت میں طلبہ کلاسز کی اجازت نہیں ہوگی ایس او پی کے مطابق اسمبلی ختم ہوگی تعلیم سیدھا کلاس روم میں جائیں گے تعلیمی اداروں کی کینٹینز محدود کرنے کا بھی حکم جاری کیا گیا ہے کھانا گھر سے لانے کی ترجیح کی ہدایت کلاسز کو شفٹوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہر روز چار چار گھنٹے کی دو شفٹوں میں کلاسز ہوں گی یہ گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں کچھ شفٹوں کو ہفتے کے آخری دو دن میں رکھا جائے گا سماجی فاصلہ ہاتھ دھونا اور ماس کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے بچوں میں ہاتھ دھونے کا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے اور جبکہ گائیڈ لائنز بنانے یقینی کی اگاہی موہم بھی جاری کی گئی ہے تاظہ ہوا کے فراہم کی بھی ہدای جاری کی گئی ہے تعلیمی ادارے میں بریک بھی شفٹوں میں دی جائے گی تعلیمی اداروں میں کرونا کے اثرات کی سخت نگرانی کی جائے گی ہوسٹل میں بھی کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کیا جائے گا ناصر برٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ناصر برٹ یہ بتائے گا اتنی گائیڈ لائنز جاری کر دی گئی ہیں کیا ان پر عمل درامت بھی کروانا ہوگا یا نہیں بلکل دیکھئے یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا لیکن چونکہ ساتھ سبتمبر کو ختمی فیصلہ ہوگا تعلیمی اداروں کے دوبارہ کھلنے کے حوالے سے پندہ سبتمبر کو دوبارہ کھلنے کے امکانات موجود ہیں لیکن پہلے سے ہی باقاعدہ حکومت کے جائم سے ایسو پیس جاری کر دی گئے ہیں کاخی سخت ایسو پیس ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیرنٹس تمام طرح بچوں کو پبلک ٹرانسپورٹ میں بھیجنے کے بجائے خود سکول چھوڑنے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسمبلی نہیں ہوگی بچوں کو ڈائریکلی کلاسز میں جانا ہوگا اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ہفتے کے آخری دو ایام ہوں گے وہاں بھی کلاسز کے حوالے سے فیصلہ کیا جا چکا ہے اور اس کے ساتھ جو کلاسز کے شفٹ ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے چار سر گھنڈوں کی دو شفٹ ہوں گی جو بچوں کی بریک ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ بچوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ تمام طرح جو کھانے کی اشیاء ہیں ان کو گھر سے لائیں تمام طرح جو کیفیز ہوں گے ان کو بھی بند رکھا جائے گا اس کے ساتھ جو پیرنٹس ہیں ان کو یہ بھی ترجیح دی گئی ہے کہ بقاعدہ وہ تمام طرح جو بچوں کے سکول آنے کے حوالے سے اور جو اگر بچے بیمار ہیں ان کو نزلہ زکام کے کوویڈ ہف کے حوالے سے کوئی بھی ان میں علامات موجود ہیں تو ان کو سکول نام بھیجا جائے اور بقاعدہ جو سکول کے پرنسپل ہوں گے اس کے ساتھ جو سکول کی انتظامیاں ہوگی ان کے تمام طرح بچوں کو سکریننگ کے بعد ہی سکول میں داخلے کی اجازت دینے کے حوالے سے اسوپیز میں کہا گیا ہے جی ناصر برد بہت شکریہ آپ کا